اسلام علیکم ویڈیوز آج میں آپ کو اپلک موٹف سکوائر شیپ میں بنانا بتاؤں گی اس کے لئے ہم نے یہ سکوائر شیپ کا کپرا لے لیا ہے یہ تقریباً سکس بائی سکس سکوائر شیپ کا فیبرک ہے جس کا ہم موٹف بنائیں گے سکوائر شیپ میں اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ فرینز کی ریشنز میں جا کر سبسکرائب کر لیں تاکہ مور ریلیٹڈ ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اچھا اس فیبرک کو یہ جو سکس بائی سکس کا فیبرک ہے اس کو ہم پہلے ہاف میں فول کر لیں گے اس طرح یہاں پر نشان لگا لیں دارک سا یہ اس کا ہاف ہے اب ہم نے کٹنگ کرنے کے لئے فرسٹ آفال میں آپ کو اس کی کٹنگ بتاؤں گی کٹنگ کرنے کے لئے جیسے ہم اس طرح آڑا فول کریں گے یہ اس کی فرسٹ فولڈنگ ہے ایک اور فولڈ کریں گے یہ اس کی سیکنڈ فولڈنگ ہے یہ سینٹر آگیا ہمارے پاس یہ سیکنڈ فولڈنگ کرنے کے بعد ایک اور اس کی فولڈنگ ہوگی یہ تھرڈ فولڈنگ ہے یہ تھرڈ فولڈنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک دارک سا بورڈر بنانے کے لئے تقریباً ون انچ رکھ کر اس طرح اس طرح نشان لگا لیں گے یہ نشان لگا لیں گے لائن آگئی ہے ہمارے پاس دارک سی دونوں سائٹ سے یہ دارک سا ہم نے لائن لگا لیں گے اگر آپ کو اس طرح واضح نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح پینسل سے بھی دگا سکتے ہیں ہلکا سا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ سائٹ کا بورڈر بنانا بتا دیتی ہوں سائٹ کا بورڈر بنانے کے لئے ہم نے اس کی جو فرس کٹنگ کرنی ہے بورڈر ہم اس لائن تک بنے گا اس لائن کے اندر ہی اندر ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس سے ہم نے اس طرف نہیں جانا فرس کٹنگ کرنے کے لئے یہ جو ہم نے سینٹ پی جو فولد کیا ہے اس کے بالکل کورنر پر ہم اس طرح اس لائن تک جو ہم نے سینٹر میں لائن بنائی ہے وہاں تک اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے اتنی کٹنگ یہاں پر کر لی اب ہم ان دونوں کا یہاں سے آپ اس طرح نشان لگائیں اس طرح فول کریں اور یہاں پر ایک ہلکہ سا مارک کر لیں دونوں کا سینٹر اس کورنر اور اس کورنر کا جو سینٹر ہے یہاں پر ہم نے مارک کر لیا یہاں پر بھی ایک کٹنگ ہوگی اس طرح اس طرح اس لیے جو ہم نے لائن لگائی تھی اس لائن تک ایک کٹنگ ایک ہم نے یہاں پر کی ہے اور ایک ہم نے یہاں سینٹر میں کٹنگ کی یہ ہمارا بورڈر کی کٹنگ ہو گئی اب اس کے بعد ہم نے بیچ میں جو فلار بنانا ہے اس فلار کی کٹنگ ہوگی اس فلار کی کٹنگ کرنے کے لئے ہم اس لائن کے نیچے یہ جو ہم نے لائن لگائی تھی اس لائن کے نیچے ہلکی سی ایک اور لائن مارک کرنے اس لائن سے دونوں سے ڈسٹینس پر ٹھیک ہے اس لائن سے دونوں سے ڈسٹینس پر مارک کرنے کے بعد جو ہم نے لائن وہ مارکنگ کی ہے اس کو ہم اس سائیڈ سے یہ جو سٹریٹ سائیڈ ہے اس کی اس سائیڈ سے یہاں تک تھوڑا سا اس سائیڈ سے دونوں سے دونوں سے چھوڑ کر ایک کٹنگ کریں گے اس طرح یہ یہاں تک ہم نے کٹنگ کر لئی ہے ایک یہ کٹنگ ہو گئی اور ایک ہم یہاں سے سینٹر کی طرف کٹنگ کریں گے جو ہم نے فولڈنگ کی ہوئے اس سے بیچ سینٹر کی طرف کٹنگ کریں گے ہم نے ایک یہ کٹنگ کی ہے اور ایک یہ کٹنگ کی دو کٹنگ اتنی کٹنگ یہاں سے کی ہے اور ایک ہی اس طرح باوٹر بنانے کے لئے ہم نے ایک کٹنگ یہاں سے کی ہے اور ایک کٹنگ یہاں سے کی اب یہ اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اب اسے ہم اوپن کریں گے یہ ہمارا اسکوائر شیپ میں موٹیو جو ہے اپلک کا اس کی کٹنگ ریڈی ہے اب ہم اس کی فولڈنگ اسٹارٹ کریں گے فولڈنگ کرنے کے لئے ہمیں سیمنٹ ایکس یا سامٹ بان کا گلو اس طرح چاہیے ہوگا اس کی ہم اس سے فولڈنگ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو باورڈر کی فولڈنگ بتا دیتی ہوں باورڈر کی فولڈنگ کرنے کے لئے ہم یہاں ہلکا سے بلو لگائیں گے اور اس کو بلکل سٹریٹ فولڈ کر دیں گے ایسے اس طرف سے بھی بلکل سٹریٹ فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے فولڈنگ ایسے ہوگی اس کے بعد یہ سائٹ فولڈ کر دیا اب اس کا کارڈر فولڈ کر دیں گے اسی طرح توڈ کر دیں گے یہ کورنر سے اس کی فولڈنگ ہو گئی اب اس طرح یہاں پہ فولڈنگ کریں گے یہ والی فولڈنگ بلکل بیسے ہی ہوگی جیسے ہم نے بارڈر اور زیرزیک اپڑک کی فولڈنگ کی تھی ٹرائنگل بنائیں گے ٹرائنگ یہ دیکھیں اس طرح فولڈنگ ہوتی جائے یہ ایک طرف کا بارڈر رہی ہوگا اسی طرح سارے طرف کی بارڈر ہم سارے ہر طرف چاروں طرف کی بارڈر کی فولڈنگ کریں گے یہ تقریباً اپڑک کی بارڈر کی فولڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس طرح چاروں طرف کا بارڈر پول کر دے گا اب میں آپ کو اس کے فلاور کی فولڈنگ بتاؤں گے فلاور سینٹر میں جو بنا کٹنگ کی ہم نے اسی سے بنے گا فلاور کی فولڈنگ کرنے کے لیے ہم اس کی یہ والی اور یہ والی سائٹ فولڈ کریں گے فرس پیٹل کے لیے میں پہلے یہاں پر گروہ لگاتی ہوں اس طرح تھوڑا سا دسٹینس رکھ کر ہم اس کو اس طرح فولڈ کر لیں گے اس سائٹ سے بھی اور اس سائٹ سے بھی یہ سائٹ فولڈنگ ہو گئی اب اوپر سے پیٹل کی فولڈنگ ہو گئی یہ پیٹل شیپ میں آگیا ہے اس کی اوپر سے یہاں سے فولڈنگ کریں گے آپ چاہیں تو ڈائریکٹ رپائی بھی کر سکتے ہیں فولڈنگ کی بغیر گلو لگائے بغیر ڈائریکٹ فولڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح تھوڑا کام ایزی ہو جاتا ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی ہلکی ہلکی اس کی فولڈنگ کر دیں گے موسیقی پیٹل کی فولڈنگ ہو گئی ہے اس طرح اسی طرح ان تینوں پیٹل کی بھی فولڈنگ کر دیں گے موسیقی 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 موٹس موسیقی موسیقی ہم اس کو مین فیبرک پر ڈیچ کر لیتے ہیں ترپائی کرنے کے لیے ہم نے یہ اپنی کے فیبرک کے میچنگ کا تھریڈ لے لیا ہے اس کی ہم ترپائی سٹارٹ کریں گے موسیقی 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 موسیقی